بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پارسوں کا موسم چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ فرائز کی ریسپی شیئر کروں کہ گھر میں آپ جو ہے ایک پروفیشنل طریقے سے فرائز جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں ان کی ہوتل والی جو ہے ریسٹورینڈ والی ٹیسٹ آئے گا ان میں اور آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے جو ہے یہ فرائز جو ہے یہ ہوتل میں کھائے ہیں یا گھر میں بیٹھ کر کھائے ہیں یا کسی بڑے ریسٹورینڈ میں بیٹھ کر کھائیں اس طرح آپ نے ان کو کٹ لنا ہے بریگ بریگ سا اور تھنڈے پانی میں آپ نے ڈالنا ہے تاکہ یہ کالے بھی نہ ہوں دوستو اس طرح جو آلو میں نے کٹ کے اور بریگ بریگ پانی میں بھگو کر رکھے تھے ان کو اس طرح نکالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کسی صاف برطن میں ہم نکال لیں گے نکال لیں کے بعد جو ہے اس طرح کیونکہ سرجیوں کا موسم ہے سرجیوں کا موسم تو نہیں ہے گرمیوں کا موسم ہے لیکن بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں جس وجہ سے موسم جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا ہوا پڑا ہے ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا ہے آدھا چمچ جو اجوین ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور آدھا چمچ جو ہے نمک ہے آدھا چمچ جو ہے وہ ہے حلدی ایک چمچ پیچی ہوئی لال مرچ ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور آدھا کپ ہے میتا یہ اس کے اندر اس طرح شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح شامل کرنے کے بعد اچھی طرح اس طرح شامل کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو اس طرح ڈھکن کی مزے سے اوپر سے ڈھک کر کے اس طرح اس کو کوٹنگ کر دیں گے تاکہ اچھی طریقے سے جو ہے پوری چپ جو ہے ہماری فرائز جو ہے وہ اچھے طریقے سے کوٹنگ ہو جائے ایک یا ڈیڑھ منٹ کے لئے اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے پھر ہم اس کے آیل کے اندر فرائی کریں گے دوستو یہ دیکھیں ہم نے جو ہے میرینیٹ کر کے جو آلو رکھے ہوئے تھے اب جو ہے ہم اس کو کرم کرم آیل کے اندر ڈالنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمار الرحم اس طرح اٹھا کر اس طرح ہم نے ان کو آئل پر ڈال دیا اور تھوڑا سا دھیان سے اس کو تھوڑا سا ہلا کر اس کو اوپر سے ہم نے دھکر دینے رہا ہے پورے دو منٹ کے لئے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو دو منٹ ہو گئے ہیں ہمارے پرائز بن گئے ہیں اور جو ہے واجیوہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست قسم کے بنے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کی ان کی لکھ آئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور آپ ان کا جو ہے کرسپی پن جو ہے وہ چیک کریں دوستو آپ نے جس طرح بارشوں کا موسم ہے برسات کا موسم ہے آپ نے جو ہے اس کو چائے کے ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر مجھے آپ نے کمٹ میں بتانا بھی ہے کہ میری ویڈیو جو ہے یہ کیسے لگی آپ اس ریسپی کو گھر میں ٹرائی ضرور کرنا ہے آپ نے بہت ہی زبردست قسم کی لا جواب یہ ریسپی بنی ہے اور یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت ہاں آپ نے میرے چاند کو سکرائب لازمی کر لینا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو ملازہ کرنے کے لیے خدا حافظ رب راکھا